واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر 87 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جزاک اللہ تم لوگ ابھی یہاں ہوں اور آپ گرارڈ آپ بھی یہیں ہیں ہم جا کر آئے ہیں گرارڈ نے جواب دیا تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے اچھا ہوا کہ تم مل گئی یہ وہ چار سلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالے اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں اور اگر ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں تخریب کاری میں ایک یہ بھی کام شامل تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں رصد کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملا سکیں تو کوشش کریں اس گروہ کا کمانڈر گرارڈ نام کا ایک برطانوی تھا جو تباہ کر جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا ایونہ اس سے بہت اچھی طرح جانتی تھی اسے دے کر ایونہ کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھل اٹھا لیکن وہ فوراں سنبھل گئی یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا گرارڈ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونہ بلکل بدل گئی ہے اس نے ایونہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی ایونہ نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی گرارڈ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپا مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں یہاں لایا ہے ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے اردگرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا ناظرین شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے انہوں نے پورے گروہ کو پسے پردہ کر لیا گرارڈ نے ایونہ کو بتایا کہ وہ دو راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرے داروں کی حرکات اور معمول کیا ہیں وہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونہ مل گئی ایونہ نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں تاہم نکالا جا سکتا ہے رات کو ہی سکیم تیار ہو گئی ایونہ نے گرارڈ کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں پہرہ دار صرف دو ہیں اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونہ نے انہیں بتائیں یہ بھی تیپ آ گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے اس سکیم کے بعد ایونہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرہ سخت کر دیا جائے گا جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی گرالڈ کو ایونہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ دیا گیا ایونہ کو باہر سے آتا دیکھ کر پہرے داروں نے اس کی باز پرس کی اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی پہرہ دار اس لیے چپ ہو گئے کہ یہ ان کی لاپرواہی تھی لڑکی نکل گئی تھی دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا ایونہ نے پہرے داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے بلایا جائے گا ایونہ نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فرد تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرہ دار اس کو تاہی کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے ناظرین پہرہ داروں نے پیغام بھیجوانے کا بندوبست کر دیا علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی رات کو جب شوبک کی سرگرمیاں سو گئی اور شہر پر خاموشی تاری ہو گئی تو اس امارت کے ارد گرد آٹھ دس سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا عجیب بات یہ تھی کہ دونوں پہرہ دار غائب تھے آٹھ دس چھاپا مار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرہ دار نہیں ہے وہ آٹھوں پیٹ کے بل رین کر آگے آئے ایونہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے دو چھاپا مار ایک کمرے میں داخل ہوئے باقیوں نے پروا نہیں کی کہ وہاں پہرہ دار ہیں یا نہیں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہرہ دار صرف دو ہوتے ہیں دو پردس کا قابو پانا مشکل نہیں تھا وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے مگر ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا گرارڈ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونہ کو لے گیا تھا اس مکان میں سکیم کے مطابق بیس آدمی تھے باقی کسی اور عیسائی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے گرارڈ بے سبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا آخر دروازے پر دستکت ہوئی دستک کا یہ تیش ادھا خاص انداز تھا گرارڈ نے خود جا کر دروازہ کھولا یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نمہ حویلی تھی جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا گرارڈ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گسیٹ لیا فوجیوں کا ایک حجوم دروازے میں داخل ہوا اس کے ہاتھوں میں لمبی برچیاں تھی فوجی تیز اور تنسلاب کی طرح اندر چلے گئے ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے سلیبی چھاپا مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا ان سے ہتیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے ناظرین ایسا ہی حلہ اس کمان پر بھی بولا گیا جہاں باقی سلیبی چھاپا مار تیار بیٹھے تھے یہ دونوں چھاپے بے اک وقت مارے گئے اسی رات دس گیارہ مکانوں پر چھاپے مارے گئے یہ سرگرمی رات بر جاری رہی مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں ایک تو گرارڈ اور اس کے چالیس چھاپا مار تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا ان مکانوں سے جو سامان برامد ہوا اس میں بے شمار ہتیار زہر کی بہت سی مقدار تیروں کا زخیرہ آتش گیر مادہ اور بہت سی نگدی برامد ہوئی یہ کارنامہ ایونہ کا تھا اس نے گرارڈ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانیں معلوم کر لیے گئے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے گرارڈ کو اس پر پک کا اعتماد تھا ایونہ رات کو ہی واپس آ گئی اور صبحوں اس نے تمام درسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانے کی نشاندہی بھی کر دی علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے ناظرین شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپا مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلالیا گیا تھا لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا ان کی جگہ ہر کمرے میں تین تین چھاپا ماروں نے انہیں پکڑ لیا اس طرح شوبک میں سلیبیوں کے تقریبا تمام جاسوس اور چھاپا مار پکڑے گئے ان میں سب سے زیادہ قیمتی گرال تھا تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا ایونہ نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو کاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایونہ نے بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے وہ بڑا ہی جذباتی اور رکت انگیز تھا جب اماد کو بتایا گیا کہ ایونہ اس کی بہن ہے اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بڑا باپ بے ہوش ہو گیا ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام آئیشہ ہے سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے سلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی شوبک سے دور محاس کی خبر امید افضا تھی لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یک جا کیا جائے اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور سہرہ میں منتقل کر لیا اس نے بلک رفتار قاسدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی اس کے ذریعے اس نے ایک ماں میں بکھرے ہوئے دستیں ایک دوسرے کے قریب کر لیے اس کے بعد انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اس طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے ان سے پانچ چھ میل دور فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا گیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا کرکنے اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے سہرہ میں کر دیا اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعے لانے کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں معزز ناظرین جا رہے ہیں اگلی ویڈیو کس نمبر اٹھاسی میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقی